بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان محمد اسلام آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل ناظرین میں آج آپ کو لے کے آیا ہوں اس بیلہ میں جس بیلہ کے اندر آج سے کوئی ساڑھے پانچ سو سال رنجہ جو کہ ہیر کا ہیرو ہے وہ بہنسیں جو ہے وہ لے کے پھر تر آ اور بہنسوں کی نگرانی کرتا رہا آج یہ تھوڑا سا مشکل راستہ ہے کچھ فاصلے تک تو گاڑی جو ہے وہ جا سکتی ہے بتایا گیا اور اس سے آگے پیدل ہی چلنا ہے تو بتایا یہ گیا ہے کہ آج بھی اس بیلے کے اندر جو آج کے جو چروائے ہیں وہ موجود ہیں آئیے ان تک پہنچتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں یہ دیکھیں ننگے پاؤں لوگ یہاں پہ سفر کر رہے ہیں جوتے بھی نہیں پینتے اب معلوم نہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں یا کیا مسئلہ ہے ناظرین جنگ شہر سے نکلیں تو تقریبا کوئی اس وقت تک جو ہے وہ پندرہ سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ دریا کا یہ کنارہ ہے اور اس دریا کے کنارے ابھی بھی کچھ ہی رہی ہے جو بیلے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو یہ اس بیلے کے اندر پہنچے ہیں جو کبھی کسی زبانے میں مارچوچک کا ملکیتی رکبہ تھا اور مارچوچک جو ہیں وہ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ ہیر کے والد ہیں اور ہیر جو ہے وہ بڑی یہاں پہ ان کو رسپیکٹ بھی دی جاتی ہے اور محترم بھی ہیں بہرحال ماضی کا یہ ایک معاملہ ہے اس میں جو پیشنگوئیاں اور دوسری کیا سارائیاں کی جاتی ہیں کہ یہ ایک فرضی قصہ ایسا نہیں ہے فرضی قصہ نہیں ہے بٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بتانا مایوب سمجھا جاتا ہے یا جن کو بتانا مناسب نہیں سمجھا جاتا جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ مشکوک قرار دیا جاتا ہے جبکہ حقیقت میں یہ معاملہ رہا ہے دوستو بات کریں اگر رانجا کی تو رانجا کا اصل نام تو دیدو ہے اور اس کا جو گاؤں ہے وہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور وہ یہاں سے جس طرف میں آپ کو یہ رخ دکھا رہا ہوں پٹڑی ایس کی کنارہ جو دریا کا وہ دکھا رہا ہوں اس سائٹ پہ تقریباً کوئی دو سو سے پونے دو سو کلومیٹر کے قریب دور اس کا جو گاؤں ہے وہ اس دریا کے اس طرف دوسری سائٹ پہ ہے ہم اس وقت جھنگ والی سائٹ پہ ہیں تو وہ اب بڑی دلچسپ بات تو یہ ہے کہ رانجا و ذات خود اس کا اپنا رکبہ بھی تھا خود ایک زمیندار بھی تھا اور اس کے باوجود وہ یہاں اس بیلے میں آکے بطور ملازم یہاں پہ جو ہے وہ پینسیں جو ہے ان کی کیر ان کی نگرانی ان کی دیکھوال کرتا رائے یہ ایک بڑا غجیب سا سوال ہے بہرحال دیکھتے ہیں ملتے ہیں آج کے موجودہ چرواہوں سے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے اس وقت کیا تأثرات ہیں وہ جانتے ہیں ناظرین میں اس وقت ہوں دریا کے کنارے اس بیلے میں جہاں پہ ساڑھے پانچ سو سال پہلے رانجا جو ہے وہ بینسیں چراترہ ہیر کی اور اتفاق دیکھیں کہ آج بھی دریا کے کنارے آج کا جو جدید رانجا ہے وہ موجود ہے اور بینسیں بھی موجود ہیں آئیے آپ کی بات کرواتے ہیں آج کے اس دور کے رانجا سے اسلام علیکم بھائی جن کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں گے یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ بینسیں جو لے کے آپ آئے ہوئے ہیں بیلہ میں یہ آپ کتنے عرصے سے بینسیں جو ہیں وہ چگا رہے ہیں یہ تقریب بڑا پندرہ سولہ سال ہو گئے آپ کو بھی تو یہ کوئی سنت ہے کہ پندرہ سولہ سال ہی چگانی ہوتی ہیں شوک ہے نہیں رانجا کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی جو ہیر ہے وہ صرف بینسوں والے کے ساتھ معاملات اپنے سیٹ کرتی ہے کچھ تو جو ہیں وہ آج کے جدید جو چروائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہیریں جو ہیں وہ زیادہ تر رنجوں کے ساتھ جو ہے وہ فکس ہوتی ہیں جو آج بھی بینسیں چرا رہے ہیں ایسا ہے نہیں آپ کے نزدیک ہیر کیا ہے ہیر ہے آپ کے نزدیک کوئی ہیر آپ کے قریب بھی کوئی ہیر ہے آپ کے قریب ہے ہیر کوئی آپ بھی کسی ہیر کی بینسیں چرا رہے ہیں ناظرین یہ دیکھ لیں کہ یہ معاملہ ابھی تک رکا نہیں ہے اور ساڑھے پانچ سو سال سے اب یہ سارے کا سارا معاملہ یہ بینسیں ہیں جو ہیں یہ اسی بیلے میں ہم کھڑے ہیں اسی بیلے میں کبھی مہترم جناب رانجا صاحب جو تھے وہ تھے اور آج اسی بیلے میں آج ایک نیا اس جدید دور کا رانجا یہ بارہ سال کے پیچھا ہے سولہ سال سے بینسیں چڑھا رہے ہیں سولہ سال سے آپ بینسیں لے کے پھر رہے ہیں تو پھر کبھی ہیر سے ہو جاتی ملکات جی بالکل ہم دیئے اوہ تیری خیر ہو جائے تو یہ تو بڑا معاملہ بلکل مگر تھا چوری لے کے مسیح جاں گئی ہے چوریاں کھانا ہے یہ بتائیں کہ آپ پچھلے سولہ سال سے بینسیں جو ہیں وہ چڑھا رہے ہیں اور آپ کا کہنا ہے کہ آپ کی بھی کوئی ہیر ہے اور اگر آپ یہ بینسیں ہی چڑھاتے رہے اور ہیر آپ کے کوئی اور لے گا پھر ہم مار جائے گا ہم کیا کرے گا پھر نہیں تو کان پڑھوانا لگا ہم ختم کان پڑھوانا لگا اچھا آج ہیر ختم برباد پھر اچھا جب تک ہیر ہے تب تک یہ سب چل رہا ہے جب تک ہیر موجود ہے تب تک آپ بیلے آباد کی ہوئے بیلے آباد کریں گے اچھا اگر خانہ خاصتہ آپ کے ساتھ بھی فراد ہو گیا تو یہ بھی سارا کون مال جاتا ہے اچھا اچھا بیج پٹا چڑھا دے پھر ملانگ بان جان دے تیری خیر ہو جائے جتے جتر ہیر جائے دی نا اچھا تو یہ جو بینس ہے یہ خاص ہیر کی پسندیدہ ہے جناب رانجا صاحب کیدو بھی ہے کوئی اس وقت موجود جی ساڑکو جلے کیدو ہے نا وہ تو اللہ بچائے اتنا خطرنا کہ یہ بھی گھنٹے ہیر دین نظر ہو دی تو رہن دی ہے اچھا کہ میں جا لے کوئی مگو نو روٹی لیا کبھی آبے کر چھوپے چھپیتے کہ آج مینے پاڑ پٹنوں پر روٹی لیا کھا جائی چوری لیا کھا ہی ہے اچھا کیدو نا کیدو آج بھی موجود ہے ناظرین یہ ہے رانجا کا بیلہ وہ رانجا صاحب تو موجود نہیں ہے لیکن ان کی جگہ پہ اس بیلے کے اندر آج بھی کچھ ایسے چروائے موجود ہیں جو کسی نہ کسی کی یاد میں بینسیں لے کے پھر رہی ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے اور اس سلسلے کا کیا کلائمیکس ہوتا ہے اپنے امیزبان محمد اسلم کو اجازت دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستوں سے شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم